بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سید میرج سینٹر کی طرف سے میں آپ کا بھائی آپ کی حدمت میں ایک رشتے کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں دوستوں آج کا رشتہ اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ آج کا رشتہ کراچی سٹی سے آیا ہے اور کراچی میں منگو پیر سے یہ رشتہ ہے منگو پیر کا علاقہ جو ہے کراچی میں وہاں پہ یہ رشتہ ہے اور اس رشتے کا طرف جو ہے یہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ رشتہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے پسند آئے گا سیکنڈ میرج کے لیے رشتہ ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کیونکہ طلاق شدہ لڑکی ہے اس کی شادی جو ہے اس کے والدین نے وہیں کراچی میں اپنے مطلب کے کی تھی کسی عزیز کے گھر میں تو اس کی جو شادی ہے وہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی اس کو تقریباً آٹھویں نامے مہینے میں جا کے طلاق ہو گئی جس کی وجہ یہ ہے کہ جس مرد کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی وہ ایک نشیڑی تھا نشا کرتا تھا اور وہ نشا کر کے اس لڑکی کو مارتا پیٹتا تھا اور کسی بھی لحاظ سے وہ کوئی خامیاب شوہر جو ہے وہ نہیں تھا تو اس کی شادی کر کے اس کے گھر والے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ رشتہ داروں میں دیکھ اس کو کافی پہشتائے ہیں اب ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ ساتھ غیروں میں کریں گے لیکن اپنے کسی کو نہیں دیں گے لیکن لڑکا جو ہے وہ ان کو کراچی سے چاہیے جو کہ کراچی کا ہی رہنے والا ہو کراچی کا ہی رہائشی ہونا چاہیے اور کراچی سے اس کا تعلق ہونا چاہیے کنجاب سے اگر کوئی بندہ کراچی کام کرنے کے لیے گیا ہوا ہے تو وہ برائے مربانی اس رشتے کے لیے مت پوچھے جو لوگ ادھر کراچی کے رہائشی ہیں کراچی کے رہنے والے ہیں وہ مجھے اس رشتے کے لیے پوچھ سکتے ہیں اس رشتے کے لیے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0-312-516-9-345 پر کال کرنے کا ٹائم شام کو پانچ بجے کے بعد شروع ہوگا کیونکہ میں جاتا ہوں صبح نو بجے ساڑھے نو بجے ڈیوٹی پر اور میں چار بجے ساڑھے چار بجے شٹی کر کے گھر آتا ہوں اس کے بعد میں گھر آنے کے بعد پانچ بجے کے بعد آپ کی کال جو ہے وہ سننی شروع کروں گا اگر اس دوران مجھے کوئی کال کرے گا اور میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں تو یاد رکھیں کہ اس کی کال اٹینڈ نہیں کی جائے گی کال میں پانچ بجے کے بعد ہی اٹینڈ کرنی شروع کروں گا تو رشتے کا تعرف میں کروا دیتا ہوں اور لڑکی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی شادی کے بعد تھوڑی سی مار پیٹ کے وجہ سے بچاری یہ بھی گھبرائی ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اچھے ہن سے کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں کوئی گے گزرے نہیں ہیں اور جہاں پر دی گئی تھی وہ بھی کھاتے پیتے لوگ تھے گے گزرے نہیں تھے اس لیے یہ یاد رکھئے لڑکی پڑی لکھی بھی ہے خوبصورت بھی ہے اور کھاتے پیتے گھر سے بھی ہے تو اس کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ جتنا اچھا پرپوزل آئے گا ہم اتنا اچھا پرپوزل جو بھی رشتہ ہمیں زیادہ پسند آئے گا جس بندے کا پرپوزل سب سے زیادہ اچھا ہوگا مطلب تعلیم کے حوالے سے بھی اس کے کھانے پیننے اس کے رہنے اس کے زمین جداد اس کے گھر بار کے حوالے سے بھی کیونکہ یہی ساری چیزیں دیکھ کر لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں شادی کے لیے گھر اپنا ہونا چاہیے کاروبار اچھا ہونا چاہیے اور تعلیم اچھی ہونی چاہیے تو ریحانہ اکبر نام ہے اس لڑکی کا عمر اٹھائیس سال ہے ابھی ایڈوکیشن اس کی جو ہے کوالیفکیشن بی اے تک ہے اور اس نے بی اے کر رکھا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ کی یہ طلاقی آفتہ ہے اور اس کے گھر والے اس کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں دوسری شادی والے حضرات بھی میرے ساتھ اس رشتے کے لیے پوچھ سکتے ہیں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جن کی بیوی فوت ہو چکی ہے جن کی بیوی موجود نہیں ہے جن کے بچہ نہیں ہے لیکن وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں تو مجھے آج کے ویڈیو سے اس سے رشتے سے سید میرج بیورس سے اجازت دیجئے یاد رکھئے کہ جو آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ میرے دیئے گے فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم شادی کروانے کیا کوئی ایڈوانس فیس کوئی ایزی پیسہ جیز کیش نہیں لیتے یہ سب کچھ ہم لیتے ضرور ہیں لیکن اس وقت جب آپ کے رشتے کو تیع کروا دیا جاتا ہے اللہ حافظ اسلام علیکم